اسلامی کمیورز ہائے دوسری چاندر پسان کے واشنگ میں یوٹیوز پینل جی مارکٹنگ میں اس ٹائم دی لائف ریزیڈنشیہ کے سٹال پر موجود ہوں بتاتا چلوں ایکسپو آئی سی سی آئی دوہزار پائیس یہاں پر اس آل میں پورے پاکستان کی ہاؤسٹو سسائیٹیز کے سٹالز لگے ہوئے ہیں ہمارے اکب دی لائف ریزیڈنشیہ کا جو سٹال ہے آج ہمیں دی لائف ریزیڈنشیہ کے بارے میں جو بتانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئے دی لائف ریزیڈنشیہ ایک ایسی سسائیٹی ہے جو کہ سلام آباد کی باؤنڈیز میں اور مزید معلومات ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام اسلام آپ کا پیارا سا نام حاشیر احمد حاشیر صاحب دی لائف ریزیڈنشیہ کو دو منٹ پر ایکسپلین کی دی لائف ریزیڈنشیہ حاصل سسائیٹی ہے تقریبے سو سٹارٹ کیا ہے چار پانچ میرے سال ہو چکے ہیں یہ سسائیٹی جو ہے اسلام آباد کی نیشنل ائرپورٹ سے چار منٹ کی ڈائپر ہے موٹر ویس سے تین منٹ کی ڈائپر ہے سیپیکس سے ٹو منٹ کی ڈائپر ہے ہم بات کریں جیسے کہ آج پانی کا بہت عشو چل رہا ہے ہاتھ دکاوے پانی پینے کا حتم متوجہ ٹینکرز میں لوگ آ رہے ہیں ہماری سسائیٹی کے اندر راما ڈائم آ رہا ہے ستر فکے بول پہ پینے والا پانی چالیس فکے پانی نکل آتا ہے یہ چیزیں ہیں اچھا یہ بتائیے دی لائف ریزیڈنشیا کی ایکزیکٹ لوکیشن کہاں پر ہے یہ فتر جنگ روڈ پر ہے ٹھیک ہے راولپنڈی میں ہی آتی اس روڈ پر ہے ممتاز سٹی کے ساتھ وہاں سے رسہ نکلتا ہے اس کا ائرپورٹ اور سیپیک کے درمیان ہے اور یہ بتائیے کہ ہمارے ویورز کو دی لائف ریزیڈنشیا کے اندر کس کس سائز اس کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اور کس سائز اس کے کمیشل پلوٹس ہیں اس کے رائٹ دو ہم تو پلوٹس ہیں پانچ مرلہ دس مرلہ سات مرلہ ایک مرلہ کے پلوٹس ہم سیل اٹھ کر رہے ہیں اور جو اس میں ہی اسٹالمنٹ پلان پر ملتا ہے دی لائف ریزیڈنشیا میں پلوٹ یا پھر کیش پیمنٹ پر ملتا ہے اسٹالمنٹ پلان بھی ہے اور کیش بھی ہے جیسے اگر آپ فل پیمنٹ کر دیتے ہیں فل پیمنٹ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ایسی آسنگ سوسائیٹی میں انیسمنٹ کریں جہاں سے جو ہے وہ میر اسلامباد بھی قریب ہو اور انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی بہت قریب ہو تو آپ اس پر روشنی ڈالیں گے میں نے جیسے سٹارٹنگ میں بتایا کہ اگر آپ کا موڈ بنتا ہے لہور یا شاور جانے کا سوسائیٹی موٹر پر سے تین منٹ کی ڈرائیو پر ہے اگر آپ کے آوٹن آس پنٹری جانا ہے ایرپورٹ سے چارمنٹ کی ڈرائیو پر ہے سی پیکس ساتھ ہے سب سے پرائم لوکیشن ہماری ہے اسلامباد میں تینکیو تینکیو سو میچ ہے بہت اچھا لگا جی ویوئرز اگر آپ دی لائف ریسیڈنشی کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کے پیمنٹس پلان کے حوالے سے اور وہ ساری چیزوں کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے ہمارے ساتھ اس پرائم ویراست ڈاٹ کوم کا ہمارے بائیں جانب ہمارے اقب میں جو ہے سٹال موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویراست ڈاٹ کوم کے ریپرزنٹیٹیو اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ ویراست ڈاٹ کوم اس ایکسپو کے اندر آئی سی سی آئی دو سر بائیس کے اندر کیا چیز لے کر آیا ہے اپنے کلائنٹس کے لیے ملک صاحب تو منٹ ہے آپ کے پاس ویراست کیا ہے ویراست بسیکلی رہنمائی ویراست سے ویراست تک ہم الحمدللہ اپنے کسٹمرز کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے وہ اپشن سیلیکٹ کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور اس ایمنٹ کا پرپس یہ تھا کہ ویراست کن کن پروجیکس کے ساتھ ہون بورڈ ہے ہم اس اپن آؤس ایمنٹ میں اپنے ریالیٹر برادری کو بھی بتائیں اپنے کسٹمرز کو بھی بتائیں اور اپنے اینڈ یوزر کو بھی بتائیں کہ ہم کن کن پروجیکس کے ساتھ انگیج ہیں اور کن کن پروجیکس کے ساتھ ہماری ایفیلیشنز ہیں تو اس ایکسپو کا پرپس بھی یہی تھا جس طرح سے آپ یہاں پہ ریالیٹر کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فٹبال ہے لوگ آ رہے ہیں اور انفرمیشنز لے رہے ہیں اور یہ ایلیٹر کمیونٹی کچھ سے انفرمیشن لے رہی ہے اور شیئر کر رہی ہے تو یہ بہت پوزیٹیو چیز ہے ریال سٹیٹ کے حوالے سے ملک صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس ایکسپو کا آپ لوگوں کے سامنے کیا تاثر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہاں پر کتنا کراؤڈ اور کیسا کراؤڈ مل رہے ہیں لیکن یہ اس ایکسپو سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو اویرنیس ہوگی وہ لوگ جو ایک مارکٹنگ کے ساتھ راپتے میں ہیں یا کسی ایک افیشل کے ساتھ راپتے میں ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے تو کافی سارے لوگ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے نظر آئے گے تو وہ اپنے اس بندے کے ساتھ اس کا کانپیڈنس لیول مزید انکریز ہوگا جس کے ساتھ آلیڈی وہ انگیزڈ ہے اور اس اوپن ہاؤس ایمنٹ کا پرپس بھی یہی ہے کہ یہاں اوپن ہی ہم اے تو زیڈ انفرمیشن پروائیڈ کریں اچھا وراسط اس ٹائم کو ان کو سے سوسائیٹس کو فرانٹ پہ رکھ کے بیٹھا ہو وراسط ہر اس پروجیکٹ کو کر رہا ہے جو الحمدللہ اپروبڈ ہیں لائک از نیو میٹرو سٹی گجر کھان کیپٹل سمارٹ سٹی لاور سمارٹ سٹی روڈن انکلیو نووہ اور کانٹری سائد فارم آسس آپ کے بندہ دو منٹ نیو میٹرو سٹی کو اسکلین کیجئے نیو میٹرو سٹی بیسیکلی بی ایس ایم ڈیولپرز کا پروجیکٹ ہے اور بی ایس ایم ڈیولپرز کو میرا انٹرڈکشن کافی نہیں ہے آپ لوگ کود بھی جانتے ہیں اور ہمارے کلائنٹ بھی جانتے ہیں کہ بی ایس ایم ڈیولپر کون ہے ملک بلال کون ہے اور بیری ایٹاون کیا ہے اور ملک ریاز کیا ہے تو یہ میرا چھو شورت سای اٹرڈکشن آئی بلیب بی ایس ایم ڈیولپ روحی ہے جنہوں نے گوادر کے اندر بھی گول سٹی جو ہے لانچ کیا اس کو ڈیولپ کیا اور یہاں پہ جو ہے ایک سکھاریاں میں جو ہے آسین سسائیٹی وہ بھی انہیں لانچ کی اور ڈیولپ کیا سہی ہے جی بلکل ایسی ہی ہے وہی ڈیولپر ہیں اور وہی آنا رہے ہیں اچھا نیو میٹرو سٹی کے اندر کس کس سائز مل جاتے ہیں اور کس کس سائز کس 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 کمیرشل مل جاتے ہیں نیو میٹرو سٹی میں پانچ سے لے کر ایک کنال تک ریزنیشل آویلیبل ہیں اور کمیرشل جو ہے ٹوپنٹ سکس مرلا فائف مرلا ایٹ مرلا کی کٹنگ آویلیبل ہیں اچھا ہمارے بیوز کو یہ بتائیے کہ مینیمم جو پرائیس ہے پانچ مرلا سے لے کر دو کنال تک اس کی جو مینیمم ماؤنٹ وہ کتنی نیو میٹرو سٹی دکریمنٹ ٹوانٹی فائی پرسنٹ سے بکنگ ہے اور ریسٹ آوز ٹو جیر انسٹالمنٹ پلان کے اکورڈنگلی دیپے کرنی ہے تو پانچ مرلے کی پرائیس کیا ہے ہمیس لاکھ نوی آزار نیو میٹرو سٹی آپ جان چکے ہیں بی ایس ایم گروپ کا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے آئی بلیگ ایس ایک لوکیشن جو ہے وہ بجر خان میں ہے مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ریگنم پر برافتہ بھی کر سکتے ہیں